بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں اقبال خان و زہر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل معزز ناظرین کرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جلال الدین محمد رومی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت کہاں پیدا ہوئے اور بعد میں ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی اور اس کے بعد جب جوان ہوئے تو جوانی میں ایسے کیا معاملات ہوئے کیا حالات ہوئے کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی اور جب زندگی بدلی تو انہوں نے پھر کیا پوری دنیا کو کنٹریبیوشن دیا جس کی وجہ سے ان کو آج یاد کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں ابھی میں بھی ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو سب سے اول کوشش کرتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی ان کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام بھی اصل نام بھی محمد تھا اور ان کے دادا کا بھی اصل نام محمد تھا ہاں ان کے والد کا جو لقب تھا وہ تھا بہاوددین ولد محمد ان کا نام تھا اور اپنا ان کا اصل نام پورا نام جو کہیں جلال الدین محمد ان کا پورا نام تھا چونکہ بعد از ہاں یہ بہت بڑے شائر ہوئے اور پھر روم میں بسے اسی لئے رومی تخلص کے اعتبار سے بھی یا عرف کے اعتبار سے بھی استعمال کرتے تھے تو اس وقت یہاں پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو پیدا ہوئے 604 ہجری میں پیدا ہوئے اور بلخ میں پیدا ہوئے جو آج کا موڈرن افغانستان کا ایک پروینس ہے وہاں پیدا ہوئے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا جلال الدین محمد رومی جو ہے یہ افغانی فارسی شائر تھے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی اور کچھ ٹائم کے بعد جب چھ سال چار سال ہوئے تو قرآن بھی حفظ کیا اور بعد میں احادیث سے کتب جو ہے ان کو بھی متعلیہ کیا ان کو بھی پڑھا اس طرح سے ان کا جو گھر کا ماحول تھا وہ بڑا دیندار ماحول تھا تو دینداری بچپن سے ہی ان کے اندر سرائط کر گئی تو آگے جا کر جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ایک دفعہ نشاپور کا چکر لگایا تو وہاں گومنے گئے یا کسی سفر کے سلسلے میں چلے گئے تو وہاں پہ ان کو ایک بہت بڑے فارسی کے شائر ملے جن کا نام ہے اتار رحمت اللہ علیہ تو فرید الدین اتار جو ہے یہ بہت بڑے فارسی کے شائر ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے منطق تیر جیسے الہی نامہ جیسے پندر نامہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فارسی کے اندر تو جب انہوں نے ان والدین کو دیکھا بہت دین ولد محمد کو اور جلال الدین محمد کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک سمندر کے پیچھے ایک دریہ چلتا رہا ہے اور اس کے بعد ان چھوٹے بچے کو اپنی یہ کتاب سے بھی نوازا جس کا نام ہے الہی نامہ اور ان کو گفت کے طور پر دی تھی اور اسی وقت پیش گوئی کی تھی کہ یہ بڑے ہو کر بہت بڑے آدمی بنیں گے بہت بڑے انسان بنیں گے جس سے پوری دنیا متاثر ہو جائے گی انہوں نے بلخ میں اپنی ابتدائی علوم حاصل کیے اپنے والدین سے علوم حاصل کیے اور پھر جب کوچ کیا تو پھر مکہ سے حج کیا مدینہ بھی گئے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے روزے کی زیارت کی تو وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ کونیا چلے گئے پھر وہاں رہے اور کونیا میں رہنے کے بعد ان کے والد نے وہاں ایک مدرسہ کھولا تھا اور مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے اشاعت دین کرتے تھے اس طرح ان کے انتقال کے بعد مولانا جلال الدین محمد جو اپنے زمانے کے اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم بن چکے تھے انہوں نے وہ منصب سنبالا اور پھر وہاں سے خود اشاعت دین تبلیغ دین کرتے تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے مفتی کہیں تو مفتی بھی ہوئے تو بڑے بڑے فتوہ دیتے تھے اور جب ان کے والد اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کے جو استاد تھے برحان الدین محقق ترمزی انہوں نے ان کو پڑھایا ان کو روحانی علوم پڑھائے ان کو دینیوی علوم پڑھائے دنیاوی علوم پڑھائے تو ان کو بہرہ ور کیا تمام علوم سے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کے ایک پولی میت بنے بحر العلوم بنے تو ان کو ہر ایک فیلڈ پہ سبقت حاصل تھی یہ خود شائر بھی تھے لیکن اس وقت تک کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں انہوں نے شیر و شائری کی ہو لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ان کو شمس تبریزی ملتے ہیں شمس تبریزی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے شمس تبریزی جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس وقت یہ ایک بہت بڑے عالم ہوتے ہیں ان کے آس پاس کتابیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر وہ ان کی کتابیں اٹھا کے ایک تالاب میں دے مارتے ہیں تو وہ ساری کتابیں جن کی وہ سیاہی تھی وہ سیاہی نکل کے خراب ہو جاتی ہیں اس طرح سے کہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی تمام کتابیں ضائع کر دی بزریے شمس تبریز لیکن شمس تبریز نے ان کو کیا کیا انہوں نے اس کے بعد اس تالاب میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے وہ کتابیں نکالیں کتابیں نکال کے ان کے پھر سپرد کی اور ان کو کہا کہ ذرا ان کتابوں کو دیکھئے جب انہوں نے وہ کتابیں دیکھیں تو وہ ساری کی ساری کتابیں بلکل ویسی کی ویسی تھی جیسے پہلے تھی ان میں کوئی سیاہی نکلی تھی بلکہ وہ کتابیں پہلے سے زیادہ چمکدار تھی تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے اس طرح سے ان دونوں پرسنلز کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو انہیں پتہ نہیں تھی جو ان کو پتہ تھی وہ ان کو پتہ نہیں تھی تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں سے ان کی ملاقات ایک فقیر ٹائپ ایک درویش قسم کے انسان سے ہوتی ہے اور یہ ان کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ ٹائم یہ مولانا رومی اور شمس تبریز کی ملاقات رہتی ہے لیکن اس کے بعد شمس تبریز اپنا راستہ چل دیتے ہیں اور ان سے جدا ہوتے ہیں لیکن مولانا رومی پر اس جدائی کا بہت کچھ اثر رہتا ہے اور اس طرح سے وہ مجذوب ٹائپ بن جاتے ہیں دیوانے قسم کے بن جاتے ہیں اور مولانا رومی کو ہر طرف ڈونڈتے ہیں تو بہرحال پھر ان کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا رومی نے جب شمس تبریزی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جب پہلے ملے پھر پھر سے ملے اور پھر ایک زمانے میں اپنے بیٹے کو ان کو ڈونڈنے بیجا تو یہ سلسلہ ان کی عشق کا شروع ہو گیا تھا اس طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو روحانی زندگی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی لیکن اتنا ہی نہیں کہ مولانا رومی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی پہلے زبردست کٹر قسم کے انسان تھے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں مانتے تھے اور ان کے بڑے مردین بھی تھے اور مردین ان کو بحثیت ایک شرعی انسان مانتے تھے لیکن اس کے بعد جب مولانا شمس تبریز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسا کیا ہوا کہ آپ کی زندگی ہی بدل گئی لیکن یہ ان کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب ان سے کلی طور جو ان کے پیر ہے مرشد ہے شمس تبریز جدہ ہوتے ہیں تو پھر ان سے فلبدی شیر و شائری شروع ہو جاتی ہے خود شیر کہہ دیتے ہیں تو ان کے جو ہے ایک مرید تھے جن کا نام تھا حسام الدین چلپی تو وہ ان سے عرض کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جو آپ اشہار کہتے ہیں میں ان کو کلم بند کرتا جاؤں تو اس طرح سے آج جو ہے ہمارا زمانہ میرا زمانہ اور مجھے دیکھنے والوں کا زمانہ تو اس زمانے میں ان کا کلام جو ہے وہ مرہون منت ہے حسام الدین چلپی کے کہ انہوں نے ان کے کلام کو کلم بند کیا اور آج ہمیں مسنوی معنوی ملتی ہے جو سکس والیومز میں ہیں جو اس وقت یورپین کنٹریز کے اندر خاص طور پر امریکہ کے اندر بیسٹ سیلنگ بک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ ان کی ایک اور کتاب دیوان شمس تبریز جو گزلیات پر مستمیل ہے جو عشق سے لبریز ہے وہ بھی اس وقت پوری ورلڈ میں فیمس ہیں اور یہ ان کا عقیدہ کیا تھا پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اللہ پہ عقیدہ تو تھائی آخری رسول پہ عقیدہ تھائی لیکن بعد میں یہ وحدت الوجود کے قائل ہوئے یعنی کہ یہ پوری کائنات اس کا ایک وجود ہے باقی جو کائنات ہے یہ عدم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا مظہر ہے تو یہ جو اللہ کا وجود ہے ایک ذات کا وجود ہے یہ پوری کائنات اس کا مظہر ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں تو خود یہ ایک ہنفی معتریدی شخصیت تھے ہنفی فقہ مانتے تھے لیکن عشق میں گرنے کے بعد عشق میں پڑھنے کے بعد ان کی کیفیت ہی بدل گئی تو بعد میں یہ کبھی سما بھی سنتے تھے اور کبھی یہ رکس میں بھی پڑھ جاتے تھے ان کو اپنا حوش حواس نہیں رہتا تھا اور پھر ایک ایسا فرقہ ان کا ایسا چلا ان کو چلتے ہوئے جس کو آج مولویہ کہتے ہیں تو مولویہ فرقہ جو آج رکس کرتے ہیں ایٹسٹرا تو اگرچہ اس کی کوئی شریعہ حصیت نہیں ہے چونکہ وہ ایک فرد تھے فرد پہ کوئی کیفیات تاری ہو جائیں تو وہ کسی اور کے لیے ایک طریقہ نہیں بنتا کسی اور کے لیے وہ راہ زندگی نہیں بنتا تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا جلال الدین رومی یہ جو شخصیت ہے یہ ایک ورزٹائل شخصیت ہے عشق نے ان کو اور پر لگا دیئے ان کی اڑان اور زیادہ ہو گئی اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنی بصیرت سے جلوہ فروز کیا اور بعد میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ ان سے متاثر ہوئی جیسے یونس ایمرے ہے جو ٹرکی کے ایک بہت بڑے پوائٹ تھے جن کے پیر تھے بابا تب تک ایمرے تو وہ ان سے بڑے متاثر تھے جیسے ہمارے برسگیر کے جن کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ان سے بڑے متاثر تھے اور وہ بارہا کبھی کبھی کہتے تھے کہ جو میری زندگی ہے اگر میری زندگی بدلی تو وہ مرہون منت ہے مولانا جلال الدین رومی جیسے کی وہ اسرار خودی میں کہتے ہیں پیر رومی خاک رہ اکسیر کرد تو ان کے جو شاگرت تھے پروفیسر سلیم یوسف چستی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس کی ترجمہ جب ان سے ہم پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو مسلمان پہلے سے ہی تھا لیکن جب میری جو روحانی ملاقات پیر رومی کے ساتھ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں سے مسلمان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے وجود میں نہیں آتی کوئی لوہہ آپ کے پاس ہے جب تک نہ آپ اس لوہے کو ایک ایکسپرٹ کے پاس لے جاؤ وہ اس کو پہلے گرمائے گا پھر اس پہ ہتھوڑے سے کوٹے گا تب جا کے وہ تلوار یا خنجر بنتی ہے اسی طرح کوئی حلوہ والا جب تک نہ وہ اپنے حلوے میں چینی ڈال دے تو وہ حلوہ میٹھا نہیں بنتا اسی طرح آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مولوی خود مولانا روم نہیں بنے بلکہ مولانا روم تب وہ بنے جب وہ شمس تبریز کے گلام بنے یا مرید بنے تو یہاں پہ ایک منٹر شپ کا ایک منٹر ہونے کی ایک امہ تلقین کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جب تک نہ ایک اچھا سا منٹر ہو تب تک ہم بہت ساری چیزوں سے نواقف رہتے ہیں اسی لئے ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کا کوئی ایک اچھا سا منٹر بنائیں کسی کو اپنا رول مارڈل بنائیں تو اس کے نقصے قدم پہ چل کے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے تو بات کرتے ہیں ان کی موسنوی مانوی پہ یہ ایک سیکس والیومز پہ ان کی ایک بک ہے پویٹری میں ہے اور اس میں اپروکزمیٹلی ٹوئنٹی سیون تھازنڈ ورسز ہے اور ساری کی ساری ورسز بہرے رمل میں لکھی گئی ہے تو بہت خوبصورت ایک موسنوی ہے جس میں بہت پندو نسایہ ہے جس میں انسان کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کلیبر رکھا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے جیسے شروعات کرتے ہیں بشنواز نائچن حقائیت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند کہ آپ اس کٹی ہوئی بانس سے ذرا پوچھ لیجئے یہ شکایت کر رہی ہے کہ میں اپنی جس جگہ سے تھی وہاں سے جدہ ہو کے آئی ہوں تو کسی نے اس کو کہا ہے کہ جو بھی اپنی اصل سے ہوگا جدہ ہوگا وصل خیش اس کا مدہ تو جو بندہ اپنی اصل سے جدہ ہو جاتا ہے تو اس کی پھر ایک ہی اہم رہتی ہے کہ کب جا کے میں اس سے ملوں تو ان چیزوں کو ان باتوں کو ان پوائنٹز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے مولانا رومی نے تو انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا جس میں میں خاص طور پر کہ ان کے جو ایک لو جورنی ہے اس کے بارے میں بات کر دوں تو ابھی کہ یہ میرے خیال میں کافی ہے اس ویڈیو میں کہ ہم نے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور کچھ اور اہم باتیں سنی اور یہ ہمارے لئے ابھی کافی ہیں ان کی وفات چھ سو بہتھر میں ہوئی کونیا میں اور آج ان کا مزار بھی کونیا میں ہیں جو ابھی ٹرکی کا ایک حصہ ہے وہاں پہ یہ مدفون ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے میری چینل کا بھی اللہ حافظ